مال بردار ٹرکوں کی ہرٹال آٹھویں روز بھی جاری ہے مختلف شہروں سے چودہ سو کنٹینرز بندرگاہوں تک نہ پہنچ سکے جس سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے برامت کنندگان کو ایک ہفتے میں پندرہ لاکھ ڈالر کا نقصان ہو گیا گرس ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال آٹھویں روز میں داخل ہو گئی جس کے باعث تجاراتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور بندرگاہوں پر درامدی کنٹینرز کا ڈیر لگ گیا ہے جبکہ برامدی سمان کی بندرگاہوں تک ترسیل نہ ہونے سے برامدات میں بھی تاتل کا سامنا ہے سیکٹریوں اور کارخانوں تک درامدی خام مال کی ترسیل بھی متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پیداواری سرگرمیاں مانت پڑ چکی ہیں ملک سے پھل اور سبسیوں کی ایکسپورٹ کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا ہے پاکستان سے ایکسپورٹ کیے جانے والے کنلو، آلو اور پیاس کے چودہ سو کنٹینرز بندرگاہوں تک نہیں پہن سکے جس کی وجہ سے پھل سبسیوں کے برامد کنندگان کو ایک ہفتے کے دوران پندرہ لاکھ ڈالر سے زائد کا نقصان کا سامنا ہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کھانا کھالیں پاکستان فروٹ اینڈ ریجیٹیبل ایکسپورٹرز اسوسییشن کے مطابق ملکی مویشت گرس ٹرانسپورٹرز کی ہٹال کی متحمل نہیں ہو سکتی برامدی آرڈرز کی تکمیل میں تاخیہ کی وجہ سے سودے منسوخ ہونے اور نئے آرڈرز بھارت کے ہاتھ لگنے کا خدشہ ہے برامد کنندگان کو پہنچنے والے نقصان کا اضالہ کیا جائے ٹرانسپورٹ کی ہٹال سے قومی نقصانات کا راستہ بند کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے ٹرانسپورٹ کی ہٹال سے پہنچنے والے نقصان کا راستہ بند کرنے کے لیے